سیدنا علی کو روحانی توہر پر پہلا خلیفہ کہتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ آپ کو یہ لینا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی چاروں کو خلفہ راجدین مانتا ہے اور کہتا ہے خلافت تیس سال تک ہے اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اور وہ گن کے بتاتا ہے ابودعوت ارمزی سے کہ ابوبکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال جس میں چھ مہینے حسن ابن علی کے بھی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ابودعوت میں لکھا ہوا ہے کہ بنو عمیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اور مولوی نے تجمع کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے عربی میں تھا علیہ السلام اور مولوی کہتا ہے نہیں بنو عمیہ تو عزرت علی کو خلیفہ مانتے تھے وہ تو قساس عثمان مانتے تھے تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے اور پھر جواب میں حضور کے ازاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہ بدترین ہے روح عرض کے اوپا اور مصنف ابن عبی شہبہ میں اور مصنف ابی دعوت تیالسی کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہیں اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن عبی سفیان ہے رضی اللہ تو یہ بھی ساتھ لکھے نا یہ میں نے مولانے سحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی کے خلفاء سلاسہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ نائنز لیتے تھے چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون سیدنا علی ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے آلالبیت ہونے کی وجہ سے میں نے ان معنوں میں بات کی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا علیدہ پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں لیکن پولٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجمع سے سیدنا ابوبکر ہیں اور اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام کے پولٹیکل خلفاء ہیں روحانی خلفاء ہیں کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے میں کدھر جاؤں تارے فوت ہو چکے ہیں اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت عبقر صدیق دو سال با فوت ہو گئے تو انٹرزنٹ تو یہ نکلا کہ حضرت عبقر سے بھی میں اقتصاب نہیں کر سکتا حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا عثمان علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام کی طرح اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے لیکن قرآن فوت نہیں ہوا قرآن کے آمد تک ہے یہ ایسا الخلیفہ اور اس میں میری ویڈیو رکارڈ موجود ہے تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکس انہوں نے بیج کی